السلام علیکم ڈائنس جو ہم نے چاپن ٹاپک سیلیکٹ کیا ہے وہ ہے ہاؤز اینڈ ہوم ہاؤز اور ہوم کو اردو میں گھر کہتے ہیں مکان کہتے ہیں آشتیامہ کہتے ہیں اور ان دونوں کا کانسٹ آج ہمیں کلیر کرنا ہے کہ یہ ہاؤز اور ہوم کہاں کہاں یوز کے جاتے ہیں کہاں ان کا استعمال ہوتا ہے اور کیسے استعمال ہوتا ہے سب سے پہلے ان کو ہم نے اس کی ڈائپنیشن کے ہساب سے کہ اس کی ڈائپنیشن کیا ہے اس کی ڈائپنیشن کیا ہے یہاں کہ ہاؤز جو ہوں اس کو اس پہلے کیا ہے ہاؤز جو کہاں ہے کسی بھی چیز کی فیزیکل اسٹریکچر یا جسے کی چارتیواری میں یہ لگائی ہے تو فیزیکل اسٹریکچر جو ہوتی ہے جہاں پیپل لیو رہتے ہیں یا رہے یا نہ رہے کوئی بس لاری ہے مگر فیزیکل اسٹریکچر کی ہونا بہت ضروری ہے اक مروح ہو ہوہاں قیمہ مرس کی شکل میں ہوا یا کسی اور چیز کی شکل میں ہوا کسی بھی شکل میں ہوا اس شکل کا بلڈنڈنگ کا جو نام ہے اس کو جنام حاؤس اس کا ہاہوس میں نام رکھا گیا ہے ایک ہاؤس کا اور اس کے بعد ہوم ہے اس بلڈنگ کے اندر کا جو انورمنڈ ہوتا ہے اس بلڈنگ سے تعلق اس کا نہیں ہوتا ایک جو اس کی تعلق نہیں ہے PROF مگر پہے ہیں محول سے تعلق ہوتا ہے اس میں اسٹرکچر کا ڈیوٹائپس ہے یعنی کس ڈیوٹائپ کی بیلڈنگ ہے چاہے وہ ملو ہے اپارٹمنٹ ہے یا پیلس ہے یا کوئی اور چیز میں ہے شکل میں ہے اس سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہوتا مگر اس کا تعلق ہوتا ہے مہین ہوتا ہے کہ انوارمنٹ آف لے اینی کائنڈ آف پیلس یعنی کہ کسی بھی جگر کا ماحول جہاں کوئی رہتا ہو چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جانا ہو جہاں کوئی اور چیز ہو اس کے رہنے کی انداز کو اس کے رہنے کے فیلنس کا جو اندر کا جو ماحول ہوتا ہے اس کو ہوم کہتے ہیں یہاں میں نے ایکسپلیمیشن کی ہے شکل بنائے ہیں جیسے یہ چار نیواری میں نے بنائی ہے تدہ سے اسٹرکچرہ بیلڈنگ ہاؤس اب یہ اسٹرکچرہ بیلڈنگ جو ہوتے ہیں اس کو گاؤس کے دے ایسے تصور کریں کہ یہ جو چار نیواری بنائی ہے یہ ہاؤس ہے اس کے اندر میں کیا کیا چیز ہیں اس میں ہماری پوزیٹیو فیلنس ہوتی ہیں اور ہمارا لب پیار فیملی موجود ہوتی ہمارا پریزنٹ ہوتا ہے ہمارا پاسٹ ہوتا ہے ہمارا فیچر ہوتا ہے اور ہماری مریف کی اس میں شامل ہوتی ہیں جہاں ہمیں ایک سگون ملتا ہے ریکس ملتی ہے آرام ملتا ہے اس جگہ کا نام ہوم ہوتا ہے ہاؤس کا سیکنڈ نام اسے سمجھو ہوم ہے مگر ہوم اس لئے رکھا گیا اس کا سیکنڈ نام کہ ہاؤس کے اندر ہمیں چیزیں سہولتیں ملتی ہیں یعنی کہ سگون ملتا ہے اس سگون کا نام اس فیملی کا نام اس فیلنس کا نام ہوم کہلاتا ہے اب ہمارگی رہے ج приг Nahum ڈانی کھا معا sexuality hinaus اور الفر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے HOME جو ہے Noun اور ڈوڈ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ابھ انکی میں کچھ اگزمپل یہاں لئے تو چار پانچ اسکی اگزمپل دیں پہلے ہاؤس کو ہن ہیں ہن ڈیفینڈ کرتے ہیں اب ہاؤس کیا ہے مائے انگل بارہ ہاؤس یہاں ہاؤس ناؤن کے طور پر استعمال ہو رہا ہے کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ جو آر یہ آرٹیکل ہے آرٹیکل کے بعد ہمیشہ ناؤن کرتا ہے اس لئے یہ ناؤن کے طور پر ہاؤنج استعمال کیا گیا اب یہاں جو ہے یہ بھی ناؤن کے طور پر استعمال ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہے دیکورٹی ہے یہ کواب ہے ورپ کے بعد جو ہے ہمیشہ ناؤن مرتا ہے یا اس میں آپ جو چالتا ہے اس میں ناؤن ہوتا ہے یا پرناؤن ہوتا ہے اب یہاں جو ہے یہ ہاؤس جو ہے یہ عواب کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے کہ صندی کلچر کا موسیم جو ہے سندھ یونیورسٹی میں واقع ہے تو یہاں جو ہے یہ ہاؤس جو ہے عواب کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اب یہ نیچے جو ہے پاکستان گورنمنٹ is committed to housing the refugees اب یہ پاکستان جو گورنمنٹ ہے وہ commitment ہے کس کے پوراظم ہے جو refugees مہادرین جو ہے ان کے گھر دینے کے لیے یا ان کے لیے گھر پروائیڈ کرنے کے لیے سے یہاں ہاؤچ جو ہے عواب کے طور پر استعمال کیا جا ہے اب اس کے بعد جو ہے یہ لاسٹ پیس Kai انپا دیتے ہیں которtv Home جو ہے noun و ع روئر کے طور پر استعمال کیا جا ہے جیساً جیسے I am at home now اب یہ home جو ہے یہاں ناؤن ہے کیونکہ preposition ہے preposition کے بعد ناؤن کا استعمال کیا جاتا ہے let's go home یہاں جو ہے home جو ہے adverb پہ دو کہیں گے adverb کیونکہ یہ وہ جو ہے verb ہے یہاں verb کو ایکسپین کر رہا ہے home that's why it's a adverb are you going home یہاں going کے بعد بھی home ہے تو یہ بھی adverb کو ظاہری نہیں کر رہا ہے you should be at home on evening یہاں جو ہے home جو ہے وہ ناؤن کو ظاہر کر رہا ہے the forest is a home to animals یہ بھی یہ ناؤن ہے کیونکہ یہاں article یہ شو کر رہا ہے article اس لئے یہ ناؤن ہے اب یہ لاسٹ والا جو جملہ ہے اس میں ہے people whose homes were floated were temporary house in government schools یعنی کہ وہ لوگ جن کے سلاح میں جو ابھی سلاح میں اس میں دھر بہہ گئے دھر کر تباہ ہو گئے تو ان کو جو ہے وقتی طور پر جو ہے رہائش دی گئی ہے وقتی طور پر government school میں ابھی government school میں یہاں جو ہے وہ جو ہے ان کی feelings تھی وہ ساری جو ہے بہن بھی تو اس وجہ سے وہ floated ہو گئے اس کو جو ہے ان کی وقتی طور پر ان کو رہائش کے طور پر یعنی کہ house جو یہاں رہائش کی بھیلنگ دے رہا ہے اور یہاں جو ہے home home جو ہے فیلنگ سے طور پر یہاں جو ہے رہائش کے طور پر یعنی کہ چارٹیواری ان کو دی لے گورنمنٹ school ان کے گھر تو نہیں ہوتے مگر ایک چارٹیواری ہے اس لیے وہ ان کے لیے as a home کے طور پر وہ استعمال کیے گئے ہوئے ہیں تو i hope that's یہ بھی آپ کو بات سمجھ میں آئے گئی ہوگی thank you